بنی اسرائیل نے پانی ماغا پیاس سے مر رہے ہیں موسیٰ پانی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اسا کو پتھر کے اوپر مارا اور بارہ چشمیں نکل پڑے ہیں سب پانی پی رہے ہیں پانی پینا رحمت ہے اور جب فرعون نے پیچھے سے حملہ کیا پیچھے دشمن ہے اور آگے سمونگ رہے ہیں اس طرح بھی موت ہے اس طرح بھی موت ہے حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا دیکھتا جا ہے فَقُلْنَذْرِ بِعَسَا قَالْبَحْرَ وہاں حجر کے اوپر مارا گیا تو بارہ چشمیں نکل پڑے اور یہاں کہا جا رہا ہے دریہ کے اوپر مار پانی کے اوپر مار پانی کے اوپر انہوں نے اسا مارا دریہ دو ٹکڑوں میں پھٹ کر پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا اچھا کسی سائنس دا سے کہیے لاتھی مار کر کے دریہ میں راستہ بنا دی اور کہا کے کسی سائنس دا کی بڑے پڑے سائنس دا نیوٹرن آئینسٹائن اسٹیفن ہاکی کتنے بڑے پڑے سائنس دا ہیں انہیں ہاتھ میں ڈنڈا دے لے ڈنڈا پکڑ مار پتھر کے اوپر اور پانی نکال بارہ بارے چشمیں نکال یا اس طرح کہیں کسی چیز میں اثر ڈالنا کہ وہ کام سورن ہو جائے اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتے اس کو فیل بولیتے جیسے کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا فعالا کیا کیا تو فیل کے اندر یہ مفہوم پایا جاتا ہے کہ اس کے اندر تاخیر نہیں ہوتی دیر نہیں ہوتی وہ کام فورن ہو جاتا ہے اللہ یعنی ادھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ادھر چھوٹے چھوٹے پرندوں نے جھنڈ کی شکل میں آ کر کے تھوڑی ہی دیر کے اندر دیر نہیں ہوتی اور بغیر دیر کیے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا جی تو فیل کے اندر تاخیر نہیں ہوتی وہ کام فورن ہو جاتا ہے دیکھو فرشتوں کے بارے میں کہا گیا وَيَفْعَلُونَ مَا يُقْمَرُونَ فرشتوں کو جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں کرتے ہیں کم مطلب ہے؟ دیر کرتے ہیں کیا؟ اللہ کا حکم ہوا بغیر کسی تاخیر جو فوراً انجام دیتے ہیں تو ایجاد الاثری فی الشیب من غیر ہوتی وہ کام فوراً ہو جانا اس میں تاخیر نہیں ہوتی ایک مطلب تو یہ ہے فیل کا اور اس کے مقابل میں عمل ہوتا ہے ایجاد الاثری فی الشیب ما انتداد زمان تھوڑا دیر لگتا ہے اسے عمل میں جی عمل میں دیری لگتی ہے اور دیر کے ساتھ ساتھ وہ کام مسلسل رہتا ہے اسی وجہ سے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ نماز ایک عمل ہے تو عمل کا مطلب یہ تھی ایک دفعہ آپ پڑھنے کا سو گیا نہیں یہ زندگی بھر آپ کو عدہ کرنا ہے زندگی بھر کے لیے یہ عمل مستمر ہے کانٹینیو سے اس میں کانٹینیویس نہیں ہوتا ہے کس میں فیل میں عمل میں کانٹینیویس ہوتا ہے مسلسل آپ کو کرنا ہے ایک فرق تو یہ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ عمل اللہ کی طرف منصوب نہیں ہوتا فیل منصوب ہوتا ہے اللہ فائل ہے نہ کہ عامل جی اللہ فائل کذالک یفعل اللہم ایسا نہیں کہہ سکتے کذالک یعمل اللہم لا تو عمل کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہو سکتی فیل کی نسبت ہوتی اللہ اس طرح کرتا ہوتا جی اس طرح کرتا ہوتا تیسرا فرق فیل جو ہے یہ جانور اور انسان آقل اور غیر آقل دونوں کے لئے بولا جاتا ہے لیکن عمل صرف اور صرف آقل کے لئے بولا جاتا آقل مند کے لئے اس پر میں ایک استدلال کرنا چاہوں گا بہت پیارا سال حضرت نوح علیہ السلام ہے کتنے سال تک انہوں نے اللہ کی توحید لوگوں کے سامنے بیان کی لیکن چند لوگی مال لائے تقریبا ساڑھے نو سو سال جی پچاس سال تو بے سکونی کے گزرے جسے سنہ سے قابل کیا گیا ہے اور پچاس سال سکون کے طوفان آ جانے کے بعد تو اسے عام سے قابل کیا گیا ہے اللہ خمسین عاما فَلَمِذَوْا بِالْفَسْسَنَةٍ یہ سنہ جو ہے یہ پچاس سال جو گزرے یہ بہت ہی پانچ پچاس سال لیکن اگلے پچاس سال یہ سکون کی توفان کے بعد اب وہی آ رہی ہے وَأُوْخِئَ إِلَى نُوْخٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اللہ خمسین دیکھیں نو کی طرف یہ وہی کی گئی کہ جتنے لوگوں کو ایمان لانا تواب لات چکے اب کوئی ایک آدمی بھی ہر جس ایمان لانے والا نہیں لن یؤمن ہے نیفر ملکل نہیں کوئی ایمان والا اب نہیں ایمان لانے والا ہے کوئی ایمان نہیں وَأُوْخِئَ إِلَى نُوْخٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یاد رہے یہ جملہ فَلَا تَبْتَيْسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ اچھا یہ یاد رہے اب ابھی ہم اس تدلال کریں گے اور حضرت نے یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا گیا ایک قافلے نے اٹھا کر کے مصر میں پہنچا دیا عزیز مصر نے انہیں خرید لیا اور جیل گئے اور جیل کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مصر کی سلطنت عطا کر دی اور وہی بھائی جنہوں نے ان کو نیچے ڈالا تھا اسے اللہ نے اوپر کر دیا اور انہیں نیچے کر دیا کہے پڑا غلہ مانگنے کے لیے اسی جگہ پہنچے جہاں ان کا بھائی بادشاہ ہے حضیز مصر ہے حضرت مصر علیہ السلام دیکھتے ہی حضرت عیسو نے پہچان دیا ارے یہ میرے بھائی کہا کہ جتنے اونٹ لائے ہیں سب اونٹوں پر غلہ لات دو لات دیا گیا اور ان سے ملنے کے بعد کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے بھائیوں نے تو پہچانا نہیں ان کو کہا کہ گھر میں اور کون کون ہے کہا کہ ایک بھولا باپ ہے اور ایک بھائی ہے ان کا جو سگا بھائی ہے بین یمین انہیں بڑی خوشی ہوئی کہ کم سے کم میرا بھائی زندہ ہے کہا کہ آپ کے دوبارہ آنا تو اس بھائی کو لے کر کے آنا آپ نے ونہاں اللہ نہیں ملے گا اب بھائی حضرت یعقوب سے کہا وہ دیکھو غلہ آ گیا ہے اور پیسے بھی واپس کر دیا بڑا چھاڑ نہیں پیسے بھی دے دیا تھے انہوں نے واپس کر دیا اور کہا ہے کہ اپی بن یمین کو ہمارے ساتھ دیجئے ہم اس کی حفاظت کریں کہا ہے تم تم حفاظت کریں گے جیسے تم نے یوسف کی حفاظت کی فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ وَوَوْا عَرْحَمُ الرَّحِمِينَ بتائیے چلا کہ کسی بھی چیز کو غیر اللہ کی حفاظت میں نہ دی جائے اللہ سے یہ کہا جائے میں اپنے بچے کو تیری حفاظت میں دیتا ہوں میں اپنا بکار تیری حفاظت میں دیتا ہوں میرے رب میں اپنی دھگار تیری حفاظت میں دیتا ہوں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظَ اس سے بہترین حفاظت کرنے والا اور حضرت یوسف بنیامین کو اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھتا پہچان دے وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَا ایک طرف لے گئے تنہائی میں لیکن پہچانتا ہے میں کون ہوں میں تیرا بھائی ہوں ہندہ سے لگائی گئے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو محل میں لے کر کے گئے ہیں بات کر رہے ہیں بھائی پہچان نہیں پا رہا ہے بڑے بھائی کو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو برابر پہچان رہا ہے تاکہ تمہیں پہچانتا ہے تاکہ میں تیرا بھائی ہوں میں تیرا بھائی ہوں فَلَا تَبْقَئِسْ بِمَا تَعْنُوا يَعْمَلُونَ جنہائی ہے تو سمجھ میں آیا نو علیہ السلام کے بارے میں جب بات کہی گئی تو کہا گیا فَلَا تَبْقَئِسْ بِمَا کَعْنُوا يَعْمَلُونَ اور یہاں کہا گیا فَلَا تَبْقَئِسْ بِمَا کَعْنُوا يَعْمَلُونَ تو مَلْفَرْ بَيْنَ الْسَحِلِ وَالْعَمَلَ بتایا گیا کہ وہاں جو نو علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اب یہ اس طرح بگڑ چکے ہیں کہ ان میں کوئی ایک بھی ایمال لانے والا نہیں ہے تو ان میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے اے ہے تو فیل کے لیے جن کے پاس جو جانور ہوتے ہیں غیرِ عاقل ان کے لیے لفظ فیل استعمال کیا گیا نکتہ یہ منا کہ جس کو توہید کی دولت نہیں ملی جسے اللہ نہیں ملا جس نے اللہ بس سمجھا نہیں اس میں اور جانور میں کل فرق نہیں ہے اس لئے کہ جانور تین چیزیں کرتا ہے کیا کھاتا ہے انجوائے کرتا ہے کہتا ہے ٹھیک ہے زندگی ہے اور آنگیں گزارتے رہیں گے یہی تین کام تو کافر کبھی ہوتا ہے اللہ نے فرمایا فَذَرْهُمْ يَاقُلُوا وَيَتَمَتَّهُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُفَسُوْ فَيَعْلَمُونَ انہیں چھوڑ گئی ہے کہ یہ کھائیں اکل to eat وَيَتَمَتَّهُوا to enjoy اور وَيُلْهِمُ اُمَلَدْ to plan for future پلان کرنا future کے لئے یہ کر لیں گے زندگی کے ایک منٹ کا بھروسہ نہیں ہے اور خواب دیکھو دل لمبے لمبے خواب ہے تو یہ جانوروں کا کام ہے کیا اکل یا اکل to eat وَيَتَمَتَّهُوا to enjoy یہ دیکھو کافروں کے یہی کہا ہے جا بھی دیکھو پکنک کے لئے جاتے ہیں یہ تینچے دیکھو کافروں کے یا اکل وَيَتَمَتَّهُوا وَيُلْهِمُ الْعَمَلُ to eat to enjoy and to plan for future تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں کہا گیا کہ اے میرے نبی نوح تو مایوس مت ہو یہ جو فیل کر رہے ہیں فیل یہ آقل و غیر آقل دوروں کے لئے آتا ہے یعنی یہ جانور نہیں ہے کہ ان کو اللہ نہیں ملا اور میرا ربی اتنے عرصے تک سارے نو سو سالین کو بلاتا رہا لیکن یہ ایمان نہیں لائے ان میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں اس لئے کہ فیل آقل و غیر آقل دوروں کے لئے بولا جاتا ہے لیکن عمل صرف آقل کے لئے بولا جاتا ہے کم سے کم انہوں نے بھائی کو مارا تو نہیں قتل تو نہیں کیا ان کو بس کوئے میں پھینک دیا تھا بچ و جائے مر جائے یا بچ جائے امکان تھا مرنے اور بچنے بچنے کا امکان تھا اور کم سے کم وہ ایمان والے تھے یہ بھائی کافر تھوڑی تھے انبیاء کے بیٹے ہیں نبی کے بیٹے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں اس وجہ سے چونکہ یہ ایمان لائے ہوئے تھے اپنے باپ کے دین پر لہذا یہ نور کی قوم جو ان لوگوں کی طرح نہیں تھے جو ایمان نیلہ ہے یہ فرق ہے فیل میں اور عمل میں جملہ بھئی ہے فلا تب تیس بیماتانو یا فالون فلا تب تیس بیماتانو یا عملون تھوڑا پانی پلاؤ درس تو یہ فیل اور عمل میں فرق ہے لیکن صرف عمل کرنا کافی نہیں ہے عمل کرنا کافی نہیں ہے عمل آپ کا صالح ہونا چاہیے صالح یہ صالح کیا ہے عمل آپ کا صالح ہو صرف عمل کا مطالبہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے آؤ عمل کرتے ہیں عمل کرتے ہیں ایک پوری ٹیم ہے جو کہتی ہے آئیے عمل کے میدان میں اللہ صرف عمل کرنے کے لئے نہیں بولتا ہے اس کے نزدیک عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے شرط یہ ہے کہ وہ عمل صالح ہو صالح اب صالح کا مطالبہ بتا دے آپ کو یہ وہ چیز ہے کہ انبیاء ٹک نے جو لوگ صالح تھے ان کے گروہ میں شامل ہونے کی دعا کی ہے حضرت عبراہیم خلیل اللہ کے خلیل ہیں وہ دعا کر رہے ہیں رب حبلی حکم والحقنی بسالحین میرے رب تو مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے صالحین کتنے بڑے لوگ ہوتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں کہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ نے کہا کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے اچھا اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھیں جن کی بات ابھی ہو رہی تھی دیکھیں اللہ نے فرمایا یہ دعا کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تامیل الحادیث فاطر السماوات والارض انتا ولی جیف الدنیا والآخرة انتا ولی جیف الدنیا والآخرة توفنی مسلموں والحقنی بسالحین اللہ اکبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دعا کر رہے ہیں کہ میرے رب مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے یہ صالحین کتنے عظیم ہوتے ہیں کہ ادھر دعا کر رہے ہیں حضرت عیبراہیم خلیل کہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے ملا دینے کا مطلب سمجھتے ہو پورا ایک قافلہ ہے کچھ لوگ ہیں صالحین ہیں وہ آگے آگے جا رہے ہیں آگے آگے جا رہے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ جو صالحین کا قافلہ آگے آگے جا رہا ہے ان کے ساتھ ہمیں ملا دے ہم ان کے قافلے میں شامل ہو جائیں یہ الحاق کا مطلب ہے الحاق منہ ملا دے کچھ لوگ بھئی آگے جا رہے ہیں نیک لوگ ہیں صالح ہیں اب ہم دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو آگے جا رہے ہیں نیک لوگ ان کے ساتھ ہمیں ملا دے الحقنی بھی صالحین یہ کس کی دعا ہے حضرت یوسف کی اور ایک بہت بڑا نبی ہے کون حضرت سلیمان جنوں کے اوپر حکومت علماء بیٹے ہوئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا اسا اسا لاتھی اور سلیمان علیہ السلام کو کیا دیا گیا تھا منس اسا نہیں جبکہ وہ بھی لاتھی ہے سنٹ آئیے ہو حضرت موسیٰ کو اسا دیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی دنڈا دیا گیا دونوں کے پاس دنڈا ہے لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دنڈے کو اسا نہیں کہا گیا منسا کہا گیا اور حضرت موسیٰ کے دنڈے کو اسا کہا گیا کیوں اس لیے کہ اسا میں رحمت ہے اور منسا میں ذہمت آسا میں رحمت کیسے ہے بنی اسرائیل نے پانی ماغا پیاس سے مر رہے ہیں موسیٰ پانی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی آسا کو پتھر کے اوپر مارا اور بارہ چشمیں نکل کر رہے ہیں سب پانی پی رہے ہیں پانی پینا رحمت ہے اور جب فرعون نے پیچھے سے حملہ کیا پیچھے دشمن ہے اور آگے سمونگ رہے ہیں اس طرح بھی موت ہے اس طرح بھی موت ہے حضرت موسیٰ سے اللہ نے کہا دیکھتا کیا ہے فَقُلْنَذْرِ بِعَسَا قَالْبَحْرَ وہاں حجر کے اوپر مارا گیا تو بارہ چشمیں نکل پڑے اور یہاں کہا جا رہا ہے جریہ کے اوپر مار پانی کے اوپر مار پانی کے اوپر انہوں نے آسا مارا جریہ دو ٹکڑوں میں پھیک کر پانی پہاڑ کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا میں یہ بولتا ہوں سائنس کتنا آگے نکل چکی ہے ذرا بلاو کسی سائنس دان کو کہ دریہ کے اوپر کوئی ڈنڈا مار کر کے راستہ نکال کر بتائے نکال کر بتائے اوقات ہے کسی سائنس دان کی سائنس دانوں کا کام ہے کسی چیز کا عوش کرنا نکالنا اور قرآن کا کام ہے حجاز موجزہ ہے موجزہ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا سائنس موجزہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا جی آپ کو میں لاتھی دے دوں کہ آپ پتھر کے اوپر ماریے اور بارہ چشمیں نکال پڑے آپ کر سکتے ہیں کوئی ڈوئی لو آپ نہیں کر سکتے ہیں اچھا کسی سائنس دان سے کہیے لاتھی مار کر کے دریہ میں راستہ بنا دی اوقات ہے کسی سائنس دان کی بڑے بڑے سائنس دان نیوٹن آئینسٹائن اسٹیفن ہاکی کتنے بڑے بڑے سائنس دان ہیں ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دو لے ڈنڈا پکڑ مار پتھر کے اوپر اور پانی نکال بارہ بارہ چشمیں نکل پڑ لئے تو چشموں کا نکلنا پیاس بجھانے کے لیے رحمت اچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پر گئے اللہ نے سب سے پہلے پوچھا وَمَاطِلْ کَبھی امینی کَ یا موسیٰ اے موسیٰ تمہارے تائنے ہاتھ میں کیا ہے تالہ یہ آسا یہ میری لاتھی ہے آسا ہے میری اَهُشُّ بِحَالَ غَنَمِ میں اس کے ذریعے بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے پتے جھاڑ کر آسا کے ذریعے بکریوں کو کھلانا حضر رحمہ یہ رحمت ہے اور جب جادو بروں سے مقاملہ ہوا اور جب جادو بروں نے اپنے تام جھام چھوڑے اپنی رسیاں چھوڑی تو ایسا لگا جیسے یہ سب عزدہ آگے بڑھ رہے ہیں موسیٰ کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام دل گئے اللہ نے فرمایا دیکھتا کہ اپنے عزدہ کو ڈال عزدہ کو ڈالا گیا اس نے تمام جادو بروں کے پھیکے ہوئے جادووں کے نگل لیا گویا اور ان کو دیکھ کر کے حضرت موسیٰ کے اس موجزے کو دیکھ کر کے جتنے جادو بر مقابلے میں آئے تو سارے جو سارے سجدہ میں گر پڑے آمن نابی رب العالمین تو گویا یہ اسا سبب بنا ہے اتنے جادو بروں کے ایمان کا اور ایمان حضی رحمہ اچھا تو حضرت موسیٰ کو جو گنڈا کا کیا گیا اس کو اسا کہتے ہیں جی موسیٰ